کہ آج دیش کا جو یوہ ہے اس کو ایک بات پچھلے دس سال میں سمجھ آ چکی ہے کہ اگر دیش کا وقاس ہوگا تو اس کے موشعہ کا وقاس بھی اس سے جڑا ہوا ہے اگر ودیش میں آج بھارت کی عزت ہے تو وہ نوکری کرنے جائے گا اس کی بھی عزت ہوگی نہیں تو اس کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے وہ بندوہ بزدوروں کو کسی زمانے میں ٹریٹ کیا جاتا تھا آج وہ صرف اٹھا کے چلتا ہے آج وہ جانتا ہے کہ اگر بھار سے نویش آئے گا بھارت میں فیکٹری کھنے گی تو اس کو روزگار بنے گا بنگال کے لوگوں سے پوچھئے نا یوہوں سے کہ بنگال میں جو ستیہ ناس ہوا ہمارے ادیوگی کرن کا کہ وہ بیچارے بمبئی میں بنگلور میں جا کر کے اچھے اچھے کالیفائیڈ انٹیلیکچول بچے جو ٹاپ کرتے ہیں وہ نوکری وائنڈ اڈتے پڑتے ہیں اب جہاں تک سوال آیا بیہار کا میں آپ کے اوٹرز کو سن رہا تھا میری بیہار سے ایک شکایت ہے مجھے یہ بتائیے پوری زندگی میں چھہلیس سال میں نے پڑھایا ہے ڈے ون سے جو بیہار کی شکایت تھی اور آج بھی وہی شکایت ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں وکاس 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 تو بیہار میں کانگریس کی گورنمنٹس بھی نہیں وہ سیوکت ویڈا ایک دل بھی رہا کئی طریقے کی سرکاریں رہی ایک ہی ڈیمانڈ بیہار کی ہے وکاس بھئی بیہار میں وکاس کیوں نہیں ہوتا بیہار میں وکاس کیوں نہیں ہوتا یہ کوئی ووٹر یہ نہیں بتائے گا کہ کیونکہ ہم جاتی کے تو بان سکتا سے باہر نہیں نکل سکتے اس لیے ہم اپنی جاتی میں اور آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں انہوں نے کہا ہم بیہار میں جاتی کے جنگنہ کرائیں گے جو کام انگریزوں نے کیا تھا دیش کو باتنے کے لیے سارے سماج شدھار کو نے ہمیشہ جاتی بات کا ویروت کیا اس کے بعد انگریزوں نے کرمنل جاتی بنا دی کرمنل کاسٹ بنا دی انگریزوں نے مارشل ریسز بنا دی انگریزوں نے جو ہمارے پروفیشن تھے ویفسائیت وہ تھے سبو رات و رات ان کو نیچی جاتی میں بدل دیا کمار تیلی لوہار یہ کبھی کوئی نیچی جات نہیں تھا لیکن ان کو نیچی جاتی میں کنورٹ کر دیا رات و رات و اٹھا کے ریکارڈ دے کے کوئی پڑھے ان چیزوں کو ہی نکلیں گے پھر ایک سب سے بڑی بات چیز تو دیکھئے بیہار کے ویقاس نہ ہونے کی ہے اس کو ہی سمجھئے بیہار نے اٹھارہ سو ستاون کے اندر دیش کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑی بھومی کا عدا کی تھی بیہار کے میں بتاؤں آپ کو بیہار کے جو گھسیانے تھے نا جب اٹھارہ سو ستاون ہوا تو ان گھسیانوں نے انگریزی سینہ کو وہ گھرسوار سینہ کو گھاس تک دینی بند کر دی تھی تو پہلا تو انگریزیوں کا بائیک آٹ انہوں نے کیا تھا اس کا بندیل کھنڈ اور بیہار اور پوروی یوپی جو ہم وقاس کے بات کرتے ہیں انگریزیوں نے ایک بڑی تہت نہیں تھی کی طرح کی سے ہی کیا کہ ان شیطروں کا وقاس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو آپ لنگ کریے کہ دنیا بھر کے اندر جو بدوہ مزدور بھیجے گئے گربٹیا مزدور جنہم بولتے ہیں وہ سارے انہی پردیشوں سے بھیجے گئے کیونکہ ان علاقوں کو ایسا بنا دیا گیا کہ نہ یہاں کھیتی رہے نہ یہ روزگار ہوئے اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سویدھان بدلنا چاہتے ہیں پروفیسر کپل کمار کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے پورا رائٹ ونگ کا جو نیرےٹیو ہے اس کو فیس ہیں اس کا اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور کس طرح سے آرکشن دینے کی بات آپ لوگ اور آپ کے سہیوگی آپ کے سہیوگی دل ہیں ان کی طرف سے آتی ہے سویدھان بدلوانے میں آپ بھی سامل ہیں سویدھان تو راہل گازی بدل رہا ہے جو کہہ رہا ہے جاتی بات کے حساب سے میں وہ دوں گا کہ اپنے سویدھان بدلے کر دے گا سوکہ نہیں میں سویدھان بات میں دوں گا ساماجک روپ سے آرکشن پر حق پر جو ان کا سویدھان سمت ہے کس طرح سے اٹیک کیا کس طرح سے گھما پھر آکے اس کے اوپر پرشن کھڑے کیے یہ کپی کمار جی درس آتے ہیں بہنو بھائیو جاگ جائیے سویے مت ووٹ ڈالیے خطرہ سویدھان پہ ہے لیکن دشن ناگر جی ٹھیک ہے پیتی پانٹے جی ہر ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سویدھان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں بی جے پی والے لیکن بار بار تو پیدان منتری موڈی حجم وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آرکشن پر کوئی آج نہیں آنے دینا چاہتے ہیں لیکن ہاں اس میں اگر ایسی 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 او بی سی کا کوئی آرکشن چھیننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم چھپ نہیں رہیں گے دیکھیں پردان منتری جی نے سپشٹ کر دی باتیں جیسا آپ نے بتایا اس کے بعد الیکشن میں ایک ناریٹیف سیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح بھرم فیلایا جائے اور میں تو بار بار کہتی کہ دوہزار چودہ میں آپ چوکیدار چورے چورے بولتے رہے آپ کے اسی سلوگن نے پردان منتری کو پردان منتری بنا دیا موڈی جی کو پردان منتری بنا دیا آپ اس بار بھی پریوار پر ان پر ٹپڑی کرتے رہے آپ کے یہی سلوگن پھر سے دوہزار انیس اور سمیدان کو لے کر بھی انہوں نے کہا دوہزار انیس میں پانی پی کے کوسنا شبد بولنا مریادہ ہین بھاشا کا پریوک کرنا اس سے بہتر تھا کہ کانگریس پارٹی یا دوسری جو ویپکش میں ایسے ویپکش ہے نہیں لیکن ویپکش میں جو پارٹیاں ہیں وہ اگر اپنے پر کام کرتی ہو کنسٹرکٹیو نیگٹیو پولٹکس کی بات کر رہے ہیں کیا میں نے پردان منتری اتھوہ ورطمان پردان منتری کا نام لیا یا ان کی کسی نیتی پر سوال اٹھایا میں نے سویدھان کی بات کی یہ بڑی خودخودتی کے ساتھ کہاں سے چلے یہ بھی سویدھان بدلنے والے ہیں سب سے زیادہ دیکھنی جیئے ہی تھا اینو بھائیو جاگیو لائن میں لگیے گرمی سے مدرئے ووٹ کریے اور وہ 42 ماں سنشود ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ تو سب سے زیادہ چرچہ کا وشار اور سب سے زیادہ ویوادت تھا اور میرے خیال سے سعرف دوبے جی آپ کے پاس آؤ ایک بار زیادہ پروفیسر کپل کمار سے اس پر ٹپنی چاہوں گی کہ سمبیدھان کون بدلنا چاہ رہے ہیں کون بدلنا چاہ رہے ہیں سمبیدھان کہ یہ بھی سمبیدھان کا ڈر دکھا رہے ہیں اور وہ بھی سمبیدھان کا ہمانی جی آج سمبیدھان پر درہ دو باتیں میں پوچھ رہا ہوں راہول گاندھی ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتیگت گناہ کرائیں گے میری ذریعوشن کہ بلکل خلاف نہیں ہوں ناگر جی نہیں جاتیگت جنگنہ کیوں ہیں میری پوری بات سنی میری پوری بات سنی کیا بات کر رہے ہیں پروفیسر میں نے آدھار دیا اور دونگار ابھی پہلے اس پہ آپ کا آدھار ریجیکٹ کر دیا نیال لے نے کر دیا ہوگا نیال لے بیٹھے ہوئے مائی لارڈ پنچ پرویشور نہیں بیٹھے ہوئے نیال لے کے اندر سن لیجے بلکل کہہ رہا ہوں ہمیں اس دیش میں پنچ پرویشور چاہیے مجھ میں کانٹیمٹ کوئی چلانا ہے تو چلا دے ہمیں آر ورڈ کے بڑھائے ہوئے مائی لارڈ نہیں چاہیے ہمیں بارتی یہ چاہیے سن لیجے یہ کہتے ہیں کہ ایکنومک سروے کرائیں گے اس کے بعد میں ہم پولیسی بنائیں گے ویلت کے ریسٹریوشن کی راول جی کیا بینہ سنویدان کو پریورتیت کی ہوا ہے ہم وہ پولیسی بنا لیں گے یہ کہتے ہیں ہم جاتی قد کرنا کرا کے جاتی کے حساب سے ہم پت دیں گے سورسز دیں گے کیا وہ آپ سنویدان بنا ہوئے کر دیں گے بدلے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے یا آپ سنویدان بدلے بینا کر دیں گے سنویدان تو بدلے میں کانگریز آتو رہے اور دوش دے رہی ہے دوسرے میں اوپر کے مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جانبوچ اور آج تک سویے ایک لائن اور بولنے دیجئے جس کالے طریقے سے انہوں نے سنویدان کو بدلہ تھا امرجنسی کے دوران اس میں سیکولر ورڈ ڈال کر کے ساری دنیاں جانتی ہیں ایک اتخال لوگ چیک ہے ہم آپ کے پاس لوٹیں گے تو بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ پھر سمیدان کو ختم کرنے کا ڈر کون دکھا رہا ہے کیوں دکھا رہا ہے یا یہ صرف ایک افواہی ہے اس پر لگاتار چرچہ بنی رہے گی اس وقت ہم آپ کو کچھ بڑی خبریں دکھاتے ہیں دو منٹ بھرت میں لوگ سبہ چناپ کے چوتھے چرن کے لیے آج مددان دس راجیو کی 96 سیچوں کے لیے ڈالے جا رہے ہیں چوتھے چرن میں آج آدھ پردیش بیہار جھارکن مدد پردیش یوپی مہراج ٹوڈی شاہ بنگال سبیت کئی راجیو میں ووٹنگ یوپی کی تیرہ سیٹوں پر بھی ڈالے جا رہے ہیں